بسم اللہ الرحمن الرحیم محبتوں کے پیشوہ علی حسن معاویہ عقیدتوں کے رہنما علی حسن معاویہ جو ان کے نام سے چڑے وہ رافضی وہ خارجی ہے سنیوں کے بادشاہ علی حسن معاویہ یہ آج کل جو رفض اور خروج کا زمان ہے ارے اٹھو پڑو ذرا علی حسن معاویہ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں پھر کر رہا ہوں اور سنی بھائی اس کو ذہن نشین کر لیں کہ سب سے زیادہ جس شخصیت پر جھوڑ باندے گئے الزام تراشیاں کی گئیں بہتان بازیاں کی گئیں وہ صحابی مظلوم امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کی ذات والا صفات ہیں بہت زیادہ لوگوں نے جھوٹ گڑے اور کہتے ہیں نا کہ دروگ اور حافظہ نہ باشد کہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا اسے پتے نہیں ہوتا میں نے کیا پہلے گھڑا ہے اور کیا میں اب گھڑ رہا ہوں تو یہی حالت ان کی ہے انہوں نے معاویہ کے بارے میں جہاں اور بے شمار جھوٹ گڑے ہیں تو صلو امام حسن کی جو شرائط ہے نا وہ بھی ان کے بڑے ظہور فیضی اور مرزا جلمی کے بڑے گھر بیٹھ کے گڑتے رہے ہیں کبھی کوئی کہتا ہے پانچ شرطیں کبھی کہتا ہے کوئی چھے شرطیں کوئی کہتا ہے بارہ شرطیں اور لگتا ہے کہ یہ قیامت تک یہ اپنی طرف سے اضافہ کرتے رہیں گے اور دس سال بعد یہ چو بیس ہو جائیں گی پھر اور دس سال بعد پچاس ہو جائیں گی پھر سو سال بعد ہو سکتا ہے یہ کہیں جی سو شرطیں تھیں معاویہ نے ایک بھی پوری نہ کی یہ اس طرح ان بیچاروں کا کام چلتا ہے ایک جھوٹ اپنی طرف سے کتاب کے اندر داخل کیا اس کو آگے نکل کیا دو تین دفعہ کتاب چھاپی اس کو مشہور کر دیا زاکروں نے بیان کر دیا اب وہ تاریخ بن گئی یہ سارا سسٹم نظام آپ سمجھ چکے ہوں گے اب حضرت معاویہ پہ اس وقت جو بڑے حملہ کرنے والے بدبخت ملعون ہیں ان میں سے ایک ملعون یہ ظہور حیضی اصل میں جو حیضی ہے لکھتا تو فیضی ہے چونکہ اس نے صرف حضرت معاویہ کی ہی گستاخی نہیں کی بلکہ باقی صحابہ اکرام کی بھی گستاخی ہیں کی انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ہم جلدی بتائیں گے اب اس بدبخت نے اس کتاب میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھنا بھی اس ملعون نے گوارا نہیں کیا پتا چلا یہ لانتی شخص حضرت معاویہ کو صحابی بھی نہیں سمجھتا جو آپ نے آپ کو علیہ السنت کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی پوائنٹ یاد رکھے کہ ہر دور کے اندر علیہ السنت کے اندر ایک اس طرح کا طبقہ چھپا رہا ہے اور یہی وہ طبقہ ہے جو علیہ السنت کے اندر راف سی چھپے ہوئے ہیں یہ بات بھی پوائنٹ ذہن کے اندر رکھ لیں اب اس نے پانچ چھ ساتھ جو بھی شرطیں لکھیں ہیں اس طرح معاویہ کے خلاف سلو کی شرطیں ہیں جی پوری نہیں کی میں موسیٰ قاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا میں اس چیز کا دعویٰ کرتا ہوں چیلنج کرتا ہوں اس فیضی کو اگر تو حلالی ہے تیرے اندر جرعت ہے اے راف سیوں کے اجرتی محقق اور رائٹر اور لکھاری یہ بندہ اپنی تحقیق نہیں پیش کرتا یہ راف سیوں کی تحقیق کو یہ آل سنت کی طرف سے معاذ اللہ یہ بدبخت جو ہے نئے انداز سے پیش کر رہے ہیں اور راف سیوں کے لیے صحابہ پہ تان کرنے کے لیے اتحار انہیں مہیا کر رہے ہیں کہ تم اس انداز سے لوگوں کو دھوکہ دیا کرو اور گمراہ کیا کرو دیکھو جی آل سنت کا ایک محقق ظہور عمد فیضی صاحب انہوں نے جناب دیکھو یہ معاویہ کے بارے میں کیا لکھا ہے یعنی خود سنی علماء کیا لکھ رہے ہیں اس وجہ سے اس بدبخت کو حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھنا بھی گوارا نہیں ہوا تو جب انہیں مومن ہی نہیں مانتا صحابہ ہی نہیں مانتا تو اس کی رافضیت بدبخت تھی اور لانتی انہیں میں کوئی شک ہے اب اسی طرح مرزا جو جنمی جیلمی ہے حیزی جو اپنے والدین کی غلطی ہے یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ جو صحابہ کی غلطیاں ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے تو بیٹا سب سے بڑی غلطی تو اس دور کے اندر تیرے والدین کی تو ہے تیرے والدین کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ جس نے تیرے جیسا نپاک بیٹا جنم دیا جو مو کھول کھول کے صحابہ اکرام پر بھونگتا ہے اور رفضیوں کی بولی بولتا ہے اب یہ ملون کے بات کر رہا ہے کہتا جی سات ہزار ایک سو نو روایت ہے بخاری کی آپ پڑھ لیں فتول باری میں اس کی شرائط موجود ہے ایک بات ہی ہوگی اب کہتا اور کئی شرطیں ہیں میں موٹی موٹی پیش کر رہا ہوں شرطیں اور ہیں موٹی موٹی جس پہ امت نے چونہ تھا تو انہوں نے صلاح کی اس کے ساتھ شرائط اکتر سو نو نمبر حدیث بخاری فتول باری میں اس کی آپ پڑھ لیں وہ ساری شرائط تھیں اور کئی شرائط ہیں موٹی موٹی شرائط میں نے اس میں لکھی ہیں اب ملون سے پوچھے آم یہ مرزا اگر حلالی ہے اس کے جتنے بھی چانے والے ہیں اگر وہ اس کا کلمہ نہیں پڑ چکے اگر وہ اس کا کلمہ نہیں پڑ چکے اسے نبی نہیں مان چکے کہ یہ ملون جو کہہ رہا ہے کہ اور بھی شرطیں ہم موٹی موٹی پیش کر رہا ہوں میں یہ اسے چالنج کرتا ہوں مرزا کو ایک شرط بسندے سیعیہ سی پیش کرو جو اس نے معاویہ نے پوری نہیں کی اگر حلالی ہے اگر یہ نہ پیش کر سکے نہیں پیش کر سکے گا تو اس کے چانے والے جو فالورز ہیں انہیں اس پر لانت کرنی چاہیے تھوکنا چاہیے اس گندے پر اور گندے کذاب آم مسلمان پر جھوٹ بولے تو بندہ لانتی ہوتا ہے تو صحابی رسول پر اتنے جھوٹ بولے تیرے جتنا لانتی کون ہے اس لیے میں کہتا ہوں حضرت معاویہ کا دشمن سب سے بڑا جھوٹا ہے جو ایل جھوٹ بولے وہ لانتی ہے حضرت معاویہ کا دشمن کتنا بڑا لانتی ہے اس کا آپ اندازہ خود لگا لیں پھر دیکھئے جناب تیسری بات کرتا ہے کہ ایک شرط یہ تھی کہ آپ نے بات جانشین مقرر نہیں کریں گے آپ نے بات جانشین مقرر نہیں کریں گے شورہ پر چھوڑ دیں گے اب وہی بات آگی کہ دروگ گورہ حافظہ نباشت اب کہتا ہے ایک طرف کہتا ہے جی پڑھ لیں وہ فتول باری پڑھ لیں دوسری طرف کہتا ہے کہ ایک شرط یہ تھی کہ اپنے بات جانشین مقرر کریں گے اب میں اسم اللہ ان سے پوچھتا ہوں تم نے فتح الباری پڑھنے کا ہمیں مشورہ دیا فتح الباری کے اندر تو یہ شرط لکھی ہوئی ہے کہ شرط یہ تھی کہ حضرت معاویہ کے بعد خلافت امام حسن کی طرف لوٹے گی اگرچہ ہمارے رزدیک وہ روایت بھی قابل قبول نہیں اس لیے کچھ کے اندر نقارت ہے اس کے تضاد میں مخالب میں صحیح ترین روایتیں ہیں اور جو اہل بیعت امام حسن کی شان عظمت کے لائق بھی ہیں تو اگر یہ صحیح ہو بھی تو چونکہ موقعی ختم ہو گیا تھا امام حسن مجتبہ پہلے شہید ہو گئے ہیں اب یہ دعویہ کیا کر رہا تھا دعوت کیا دے رہا تھا مشورہ کیا دے رہا تھا کہ فتح الباری پڑھو شرط کے لیے تو بھئی مرزا جانمی اہزی فتح الباری شریف کے اندر تو یہ شرط ہے کہ امام حسن نے کہا تھا کہ معاویہ کے بعد خلافت میرے لی ہوگی معاویہ کے بعد خلافت میرے لی ہوگی یہاں خلافت بھی ہے جو یہ کہتے ہیں نا جی خلافت نہیں کہنا چاہیے یہ قریشی صاحب بھی بڑا زور لگا رہے تھے خلافت نہیں کہنا چاہیے یہ حضرت معاویہ کے لیے بادشاہ کا لفظ آئے گا ملوکیت کا لفظ آئے گا ان کے لیے خلیفہ کا لفظ نہیں آئے گا تو یہ فتح الباری کے اندر جس روایت کو تم بار بار پیش کرتے ہو کہہ تو یہ صحیح ترین ہے اس کے اندر تو خلافت لفظ ہے تم کہہ تو تیس سال کے بعد ملک عدود ہے تو پھر یہاں تو یہ ہے کہ معاویہ کے بعد خلافت مجھے ملے گی تو ہم اس نے معاویہ کی کیا ہوا یعنی اس نے معاویہ کی بھی خلافت ہوئی نا اور ملوکیت خلافت امامت یہ متضاد چیزیں نہیں ہیں اگر کوئی مزاہ سمجھے تو وہ اپنی جالت کا علاج کریں یا اپنے دماغ کا علاج کروائیں اب یہاں خلافت بھی ثابت ہوگی ان کی پیش کی ہوئی شرط کے ساتھ کہ اس نے معاویہ کی خلافت تھی آپ خلیفہ بھی ہیں امام بھی ہیں مالک بھی ہیں تو اب مرزا نے کہا کہ فت الباری پڑھو تو فت الباری کے اندر تو یہ ہے یہ شرط تھی لیکن مرزا کیا بیان کر رہا ہے کہ اپنے بعد وہ جانشین مقرن نہیں کریں گے شورا پہ چھوڑیں گے اکتر سو نو نمبر حدیث بغاری فت الباری میں اس کی آپ پڑھ لیں وہ ساری شرائط تھی اور کئی شرائط ہیں موٹی موٹی شرائط میں نے اس میں لکھی ہیں بارالیشوالسولہ کی شرائط سنیں اچھا دوسرا اپنے بعد کسی کو جانشین مقرن نہیں کریں گے اور امت کو خلیفہ کے لئے انتخاب کو شورا پہ چھوڑیں گے اب مرزا بتاؤ اور کذاب دجالِ آزم کذابِ آزم اب بتاؤ ان میں سے کون سی شرح صحیح ہے اب تیری مانے وہ جانشینی والی شورا والی یا کہ یہ مانے کہ خلاف دوبارہ امام حسن کو ملے گی اب دو شرطیں تو صحیح ہونی سکتی ہے تو بلکل اسی طرح جس طرح گرمی سردی ہوتی ہے صبح و شام ہوتی ہے زمینہ سوان ہوتا ہے اندھیرہ و جالہ ہوتا ہے اب دو کیسے کٹھی ہو سکتی ہیں اگر یہ شرط ہی کہ مجھے واپس ملے گی تو شورا والی غلط اگر شورا والی صحیح ہے تو یہ غلط یہ فیصلہ کرنا مرزے کا اور مرزے کے جو چانے والے دیوانے عاشق اندے مخلط ان کا کام ہے ہم تو یہ کہیں گے اس دور کا اگر سب سے بڑا صاحب ملعون شخص دیکھنا ہو تو مرزا جہنمی جیلمی حیزی کو اپنے والدین کی جو غلطی ہے اس کو دیکھ لیا جائے اسی طرح یہ ظہور حیزی یہ فیضی جو لکھتا ہے حیزی اس نے بھی اپنی کتاب کے اندر اسی طرح خلابازیاں کھائی ہیں اور قذب بیانیوں سے کام لیا تضاد بیانیاں کی ہیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جو صحابہ رسول کا دشمنوں اس کی مات ماری جاتی ہے وہ بدبخت صحابہ اکرام کی خلاف بول کر لکھ کر وہ اپنے نام عمال کو بھی سیاہ کرتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی برباد اور تباہ کرتا ہے اب یہ بدبخت یہ رافزیوں کا خریدہ ہوا یہ محقق اور رائٹ اور لکھاری جو ہے اس کو پہچان لیں جس طرح یہ کتابیں اس کی کالی کالی ہیں اس طرح یہ بدبخت خود بھی اندر سے کال ہے اور اس کی آخرت بھی انشاءاللہ صدقہ پنجہ چارہ اسی طرح کالی ہے اب اس نے اس کتاب کے اندر بھی یہ دو شرطیں لکھ دی ہیں جو آپس میں مختلف ہیں یہ صفحہ نمبر ایک سو چرانوے پہ لکھتا ہے کہ خلافت پھر امام کو لٹانا ہوگی خلافت پھر امام کو لٹانا ہوگی یہاں لکھتا ہے جب یہ شرائط میں یہ بات تیع کی گئی تھی کہ معاویہ کے بعد خلافت پھر امام کو لٹائی جائے گی اب خود یہ مان رہا ہے کہ خلافت تھی اس نے معاویہ کے پاس اور دوبارہ اس نے امام حسن تاکہ اگر لوٹتی تو خلافت ہی ہوتی یہ خود زہور فیضی نے یہ تسلیم کیا ہے کہ حسن معاویہ بھی خلیفہ تھے اس کے بعد اگر امام حسن ہوتے تو وہ بھی خلیفہ ہوتے اب میں عنیف قریشی صاحب سے پوچھتا ہوں جو جناب چھلانگے مار مار کے اچھل اچھل کے یہ کہتے ہیں کہ ملک کے عدود ملک کے عدود تیس سال کے بعد ملک کے عدود اور حسن معاویہ کی جو حکومتوں سے خلافت نہ کہو خلافت کا نجائز نہیں ہے آپ وہ لگائیں گے ساپنے بڑے بھائیز ظہور فیضی حیضی پر بھی فتوہ لگائیں گے اور رسول اللہ کی اس خبر میں واضح طور پر موجود تھا کہ اس کے بعد ملک کی عدود شروع ہوگا البدایون نے آیا کہ امام ابن کسیر نے لکھا کہ امام حسن کی خلافت کے بعد ملک عدود سے مراد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بادشاہت ہے ابن کسیر نے خلیفہ کہ حضرت معاویہ کے لیے بادشاہ کا لفظ آئے گا ملکیت کا لفظ آئے گا ان کے لیے خلیفہ کا لفظ نہیں آئے گا اب اسی طرح گھر کے ایک طرف یہ شرط ہے کہ امام حسن کو لٹائی جائے گی جس طرح اس نے لکھا فتوہ لبانی شریف کے والے سے آگے صفحہ نمبر دو سو دو پر یہ اس کے تضاد کے اندر یہ شرط لکھتا ہے کہتا ہے کہ جی کہ معاویہ کے بعد معاملہ شورا طے کرے گی حضرت معاویہ کے بعد شورا معاملہ طے کرے گی اب دیکھ لیں کہ کیسی ان کی مات ماری گئی ہے ایک طرف کے واپس امام حسن کو لوٹے گی خلافت دوسری طرف شورا جو ہے وہ معاملہ حل کرے گی تو اگر شورا والی شرط صحیح ہے تو پھر امام حسن کیوں کہتے کہ یہ خلافت دوبارہ مجھے واپس ملے گی اور اگر وہ بات سچی ہے کہ امام حسن نے کہا مجھے واپس ملے گی تو پھر شورا کا کیا مطلب ہے اسے کہتے ہیں اور یہ منافقوں کا کام ہوتا ہے اور اس لئے کس نے کہا کہ دروگورہ حفظہ نباشد جو حضرت معاویہ پر تونتے لگاتے ہیں بدبخت اس طرح ان کی عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے اس طرح وہ ٹکرے مارتے ہیں اس طرح تزاد بیانیاں کرتے ہیں کہ خود ہی آپ نے آپ پہ لانہ ڈالتے ہیں اور خود ہی اپنی تقزیم کر دیتے ہیں تو یہی حالت مرزا جلمی کے آپ نے دیکھی یہی حالت یہ ظہور حیضی کی دیکھی تو ہم دونوں کو یہ چیلنج کرتا ہوں میں امام موسیٰ قازم کا بیٹا اگر تمہارے اندر کوئی حلالی خون ہے جو تم نے سابی رسول پہ تونتے لگائی ہیں ان کو ثابت کرو اور یہ اصول ہے ایک اگر یہ ظہور فیضی اس کے اندر کوئی ذرا بھی رتی دیانت کی ہے کوئی ایمان ہے تو کیا یہ اصول نہیں کہ خبر واحد صحیح بھی قطعی نہیں ہوتی یقین کا فیدہ نہیں دیتی علم کو واجب نہیں کرتی کیا شک کی بنا پر زن کی بنا پر کیا کسی پر تومت آم مسلمان پر لگانا جائز ہے یا لگانے والا خود لانتی ہے تو کیا صحابی رسول ایسے مظلوم ہیں کہ جن پر جو مرضی جناب نہ پا خون جو ملعون جو خبیص جو مرضی چاہے بکتا جائے بکتا جائے بکتا جائے اس وجہ سے کر کے یہ اصول کی بنا پر بھی یہ بات ہے کہ یہ جتنی بات اس نے پیش کی ہیں ظہور فیضی نے تقریبا ضعیف ہیں موضوع ہیں بے سند ہیں اسی طرح مزہ جلمی جہنمی جو ہے اس کا بھی یہ انداز ہے تو پہلے تو اگر تمہارے اندر جورت ہے تو خبر واحد صحیح بسندے صحیح پیش کرو کونسی شرط سے سے معاویہ نے پوری نہ کی یا ایسی صحیح سریح روایت پیش کرو جس کے اندر کوئی تومت لگا کہ ہم معمور ہیں کیا صحابہ رسول سے اسے نظر رکھیں اگر کوئی خلاف ان کے بات ہو ان کے دامن کو نہ پا کرنے والی ہو تو ہم وہ غلطی راوی کی مانیں گے اور صحابہ رسول کا دامن جو ہے اسے ہم محفوظ کر لیں گے اس کا دفاع کریں گے تو یہ اصول آل سنت کے ہاں اس لیے کسی نے بڑا خوبصورت کہا اور میں یہ ظہور حیزی اور مرزا جہنمی جو ہے ان کی نظر کرتا ہوں کہ جڑا دشمن امیر محاویہ دا او دے لئینا کوئی رلیف ہے او دے حت تے حسن نے بیعت کی تی او دستین کی تکلیف ہے ہاں جی ظہور حیزی صاحب اور مرزا جنمی حیزی صاحب کی تکلیف ہے جڑا دشمن امیر محاویہ دا او دے لئینا کوئی رلیف ہے او دے حت تے حسن نے بیعت کی تی او دستینو کی تکلیفے تے کرتان آمین صحابت جو او دے وچنا خون شریفے ظہور ہے زی مرزا جنمی کرتان آمین صحابت جو او دے وچنا خون شریفے او جنو تو دلیل بنائی پھرنے او فیضی چائی پھرنے کچھے لائی پھرنے او مرزا جہنمی زبان نو لٹکائی پھرنے جنو تو دلیل بنائی پھرنے او تے سب دا سبی ضعیفے تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ سب سے زیادہ جو جھوٹی الزام ہے جو جھوٹ ہیں وہ حضرت معاویہ پہ باندھے گئے لیکن چونکہ یہ جھوٹے تھے قذاب تھے اور دروگ اور حافظہ نباشد آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے جب اپنی طرف سے گھر بیٹھ کے شرطیں گھڑی تو چونکہ آپس میں انہوں نے اتفاق نہیں کیا تھا مشورہ نہیں کیا کہ بھئی کون کون سی شرطیں گھڑیں تو کسی نے کوئی گھڑ دی کسی نے کوئی گھڑ دی اور ساری شرطوں کو جناب انہوں نے اپنی جمع کر کے کتابوں کے اندر ڈال دیا اور لگتا ہے کہ مزید جو جو آگے وقت گزرے گا یہ شرطوں کے اندر اور اضافہ کرتے جائیں گے جین سے ہم توقع رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کے شر سے ہمارے ایمانوں کی حفاظ فرمائیں